موسیقی موسیقی مرام ناظرین آپ کے پسندگی چینل میں آپ کا استقبال ہے اس ویڈیو میں ہمارا موضوع ہے شمس العلما کا خطاب ہمیں امید ہے کہ ہماری یہ پیشکش آپ کے علمے ضرور اضافہ کرے گی شمس العلما کے خطاب کے حوالے سے جس طرح کے سوالات آتے ہیں موجیسی میں اس طرح کے سوالات آپ کو مل جائیں گے اور دیگر ایگزام جو اردو کے حوالے سے ٹیٹ وغیرہ میں ہوتے ہیں یا فیر یونورسٹی وغیرہ میں جب آپ ایڈمیشن کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ اس طرح کے سوالات مل جاتے ہیں تو اس طرح کے میں نے ان تمام خطابات جو شمس العلما جن شفیتوں کو ملی ہے ان کو ایتے گئی گھٹا کیا ہے اور آپ اس سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو سب سے پہلے اس پیشت میں جن کا نام آتا ہے وہ ہے مولانا محمد رسین آزاد ان کو اٹھارہ سو اٹھاسی میں یہ خطاب ملیا تھا دوسرے نمبر پہ ہیں شیبلی نومانی اٹھارہ سو چورانوے میں ان کو یہ خطاب اس وقت جو انگریز حکومت تھی انہوں نے اس کو دیا تھا یہ جب ترکی پہ ترکی کے سفر پہ گئے ہوئی تھے تو وہاں پہ ان کو ترکی کی گورنمنٹ نے انہیں تنگا دیا تھا وہاں اور ہندوستان آنے کے بعد انگریز حکومت نے اس تنگے کا استعمال کرنے پہ پابندی آئیت کی تھی تو سرسیت نے اس کے خلاف احتجاجی مضامین لکھے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ دوسری حکومت اور دوسرے کنٹری کے لوگ جن کو جس سے بڑی شخصیت کو اس کی حمیت اور صلاحیت کی وجہ سے تنگا دیتی ہے خود وہاں کے حکومت اس کے کنٹری کے حکومت سے وہ تم کچھ حوصلہ اگزائی نہیں کرتی اس کے بعد انہیں شیبلی نومانی کو اٹھارہ سو چورانوے میں یہ خطاب ملیا تھا اس کے بعد اگلی جو سرسیت ہے وہ نظیر احمد کی ہے نظیر احمد جنہیں آپ ناول نگار کی حیثیت سے جانتے ہیں اور اردو کے ناول نگار کی جو ارتکائی دور ہیں میں نظیر احمد کا بہت بڑا رول رہا ہے انہیں یہ اٹھارہ سو سنٹانوے میں یہ خطاب ملیا تھا اس کے علاوے ایک شخصیت آرہ ہے علطاف حسین حالی جنہیں تلقیت کے حوالے سے اردو عدم میں جانا جاتا ہے انہیں انیس سو چار میں یہ خطاب ملیا تھا اس کے علاوے ایک شخصیت آرہ ہے خاجہ حسن نظامی جو اپنے مضامین مضمون نگاری کی وجہ سے بہت جانے جاتے ہیں اور ایک بہت لمبی فیریس تھے ان کے مضامین کی انہیں انیس سو چھالیس میں شمس العلمہ کا خطاب ملیا تھا تو یہ وہ بڑی شخصیتیں ہیں جن کو شمس العلمہ کا خطاب ملیا تھا ان کو میں نے سیریل وائز اکٹھا کر دیا ہے اور یہ آپ کو ایکزام میں ہی اس طرح کے سوالات آتے رہتے ہیں تو آسانی سے یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اللہ آپ کے پھر ملیں گے اگلے ویڈیو